زو پشاور میں خوش آمدید پھولوں کی شہر پشاور کے لیے متعارف کرائی گئی ایک بہترین، جدید اور عوام دوست بس سروس تو آئیں سیکھتے ہیں زو پشاور میں سفر کرنے کا طریقہ سٹیشن میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں، ریمپس یا برقی زینوں کا استعمال کریں زو پشاور کی سروسز کا کرائیہ ادا کرنے کے لیے سٹیشن پر موجود ٹکٹ کاؤنٹر یا ٹی وی ایم سے زو کارڈ حاصل کریں یا ری چارج کرائیں کیونکہ زو پشاور میں سفر کے لیے زو کارڈ یا زو موبائل ایپ کا ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں آپ سٹیشن پر موجود سٹاف سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں سٹیشن پر موجود واؤک تھو گیٹ سے گزریں اور سیکیورٹی کے عملے سے تاون کریں اپنے منتخب سٹیشن یا پلیٹ فارم پر جانے کے لیے فے گیٹ پر اپنا زو کارڈ ٹیپ کریں یا زو موبائل ایپ سکین کریں اب سٹیشن پر موجود سیڑھیوں، ریمپس یا برقی زینوں کے ذریعے پلیٹ فارم ٹرمینل میں داخل ہوں یاد رکھیں، برقی زینیں صرف اوپر جانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیفٹ صرف بزرگ، بیمار اور معذور افراد کے لیے ہے صحت مند افراد لیفٹ کے استعمال سے گریز کریں سٹاپنگ بس، پلیٹ فارم نمبر ایک اور ایکسپریس بس، پلیٹ فارم نمبر تین پر رکے کی سٹیشن پر موجود سائن بورڈز اور سکرینز آپ کی رانمائی کریں گی اور متوقع بس کی آمد سے آگاہ کریں گی آپ کو ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے سٹیشن میں سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو تحفظ کا احساس ملے سٹیشن پر نصوار پھینکنا اور سگرٹ پینا سختی سے منع ہے سٹیشن کی صفائی کا خیال رکھیں کورا صرف مخصوص کورا دھان میں پھینکیں سٹیشن پر موجود نقشوں کی مدد سے آپ اپنی منزل، سمت اور روٹ کا تعایون کر سکتے ہیں بس پر سوار ہونے کیلئے فرش پر لگے ہوئے نشانات کی پیروی کریں اور اترنے والے مسافروں کو ترجیح دیں بسوں کو ویلچیر والے مسافروں کیلئے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہر بس میں ویلچیر مسافروں کیلئے خصوصی انتظام موجود ہے بس میں خصوصی افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہیں برائے مہربانی ان سیٹوں پر بیٹھنے میں ان افراد کو ترجیح دیں بس کے شروع کا حصہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے زو پشاور کی بسز اور سٹیشن پر مسافروں کی سہولت کے لیے وائ فائی کی سہولت موجود ہے بسوں میں مسافروں کی سہولت کے لیے یو ایس بی پورٹس بھی مہیا کی گئی ہیں جس سے موبائل فون یا دیگر ڈیوائسز چارج کی جا سکتی ہیں بس میں سگریٹ نوشی اور کھانا پینا ممنوع ہے بس میں شورو کھل کرنے اور کچھرا پھینکنے سے گریز کریں ڈرائیور سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے بسوں میں نص برکی آلات سے غیر ضروری چھیڑ چارڈ نہ کریں ڈیجیٹل سکرینز پر نظر رکھیں تاکہ آپ اپنی منزل سے آگاہ رہیں بس کے دروازوں کے سامنے پیلے نشانات والی جگہوں پر کھڑے نہ ہو تاکہ آپ دروازہ کھلنے اور اترنے والے مسافروں کے لیے زہمت نہ بنیں بس سے اترنے کے بعد سٹیشن پر موجود سائنز آپ کو سٹیشن سے باہر نکلنے میں رہنمائی فراہم کریں گے گزرگاہوں میں کھڑے ہو کر دوسرے مسافروں کے لیے زہمت نہ بنیں سٹیشن میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے فیر گیٹس پر زو کارٹ ٹیپ کرنا لازمی ہے زو پشاور سے متعلق معلومات، تجاویز اور شکایات کے لیے ٹال فری نمبر پر رابطہ کریں زو پشاور کی تمام سہولیات آپ کے لیے ہیں اور ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے زو پشاور جدت کے سفر میں آپ کے ساتھ